کمیونیٹی ہال اور ایک آئی ٹی آئی کا سنٹر اس میں آنگن وارڈی کا سنٹر بھی خائم کریں گے اور ساتھی ساتھ اس میں اس کمیونیٹی ہال میں ایک سوئنگ سنٹر بھی رہے گا جہاں پر خواتین کو وہاں پر سوئنگ مشینز اور دوسرے زگزگ مشین کے ذریعے سے ان کو سکایا جائے گا اور سکانے کے بعد انشاءاللہ وطالہ وہاں سے ان کو ایک سلائی کی مشین بھی دی جائے گی ڈرینیج کی لائن کے تعلق سے متعلقہ رکنے بل دیا جناب خاسم صاحب نے بتایا ہے کہ وہ کام منظور ہو چکا ہے پراجیک کا لائن ہے کام منظور ہو چکا ہے انشاءاللہ ان خریب میں وہ کام شروع ہوگا کیونکہ مہاویر اسپتال سے وہ لائن کو دال کر یہاں تک لانا ہے ہماری ماں اور بہنوں نے کہا کہ پنشن کی بھی ضرورت ہے تو پنشن تو اب الیکشن سے پہلے بند ہے الیکشن کے بعد پنشن اور ریشن کارڈ بھی جب گورنمنٹ کھولے گی تو انشاءاللہ وطالہ یہ دونوں کام ہمارے متعلقہ منجلس کے ذمہ داران اور کارپریٹر صاحب اور انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے ماجد حسین رکنے اسمبلی بنیں گے مجھے یقین ہے کہ ضرور بنیں گے تو یہ پنشن اور ریشن کے کارڈ کا کام بھی انشاءاللہ وطالہ مکمل ہوگا ڈبل بیڈروم ٹو بی اچکے کا آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی الیکشن کے بعد ڈرا ہوگا اور کئی جگہوں پر اگر ٹو بی اچکے میں نام بھی نہیں ملے گا تو گروہ لکشمی سکیم کے تحت اگر آپ کی زمین ہے اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو گورنمنٹ سے ہم میرے خیال سے پانچ لاکھ ہے دس لاکھ کتنا ہے گروہ لکشمی میرے خیال ہاں تین لاکھ ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہم منظور کرا کے دلائیں گے تو یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ وطالہ ہم آپ کے یہ جو مطالبات ہیں انشاءاللہ وطالہ اس کو پورا کریں گے میری آپ سے گزاریش یہی ہے خاص طور سے اہلیان محلہ سے کہ دس تیس نومبر کے دن آپ اپنا ایک ایک اوٹ مندلس کے حق میں استعمال کرئے یہ ہمیشہ یہ بستی یہ علاقہ ہمارے بزرگوں نے مندلس کو مضبوط کیا ہے یہاں پر آج میرا چھوٹا بھائی مجیب ہے اور مجیب کے دادا مرہوم بڑن صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی مغفرت کرے وہ اپنی جوانی میں مندلس کو مضبوط کیے اور حمدللہ آج مندلس ایک مقام تک پہنچی ہمارے بزرگوں کی محنت اور خربانیوں کا نتیجہ رہا تیسری بات یہ ہے کہ مندلس پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ مندلس دوسرے سموداؤں کی یا دوسرے مذہب کے لوگوں کی ہمارے ہندو بھائی ہو یا دلد بھائی ہو مندلس ان کے خلاف ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کبھی دارو سلام کو آ کر دیکھئے ہم جب دارو سلام میں بیٹھتے ہیں ہفتے میں چھے دن صبح سالے دس سے دوپر میں تین بجے تک مجھ سے کئی لوگ آ کر میرے سے لیٹر لے کر جاتے کہ ست صاحب ہم کو تیروپتی جانا ہے لیٹر دو میں ایک نہیں بلکہ میرے پاس لیٹر ٹائپ کرے رہتے میں ان کو کہتا ہوں لے لو بھائی کوئی آ کر ہم سے کہتا ہے کہ سی ایم ریلی فنڈ میں ہم کو پیسے دلائیے ہم بیمار ہیں تو ہم نہ صرف ان کا لیٹر ٹائپ کرا کے بلکہ گورنمنٹ کے پاس جا کر ان کا سی ایم ریلی فنڈ منظور کرواتے ہیں اور پھر جب چیک آتا ہے تو بلا کر دار السلام میں ان کو دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں ہندو ہے یا مسلمان ہے دلیت ہے یا بیک پٹ کلاس ہے کلیانا لکشمی کی سکیم ہے شادی مبارک کے بھی سکیم ہے آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیے ایک نہیں بلکہ کئی بلکہ میں تو کہوں گا کہ نام پلی میں غلط میں نہ کہوں تو کم سے کم ایک ہزار یا پندرہ سو دو ہزار کے اوپر کلیانا لکشمی کی سکیم میں بھی چیک ملے اور شادی مبارک میں ہی ملے آسرا پنشن کا معامل آیا اس میں بھی ہم دلائے تو منجلس کام کرنا چاہتی ہے منجلس یہ نہیں دیکھتی کہ انہوں کیا ہے انہوں کیسے ہیں انہوں گورے ہیں یا کالے ہیں یا انہوں کیا کرتے ہمارا کام ایک ہی ہے کہ آپ نام پلی کے رہنے والے ہیں آپ ہم کو اوٹ نہیں بھی دیئے تو ہمارا کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے آپ اگر اوٹ سے ہم کو نوازیں گے تو ہم اور طاقت سے آپ کی خدمت کر سکیں گے تو میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ منجلس نے ایک بہترین امیدوار کو کینڈیٹ کو نام پلی حلقے سے اتارا ہے یہ تین سال تک حیدر آباد کی بلدیہ کا میر تھا یہ بحیثیت میر ماجد حسین کے زمانے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ انہ پورنا کھانے کی سکیم ہے پانچ روپے کی آپ شہر میں دیکھتے ہیں جہاں لیبر اڈے ہے بہت سے ہیں دیارہ بجے سے دو پہر میں دو تین بجے تک پانچ روپے میں وہ گرم کھانا ملتا وہ کون سکیم شروع کیا جب ماجد میر تھے ماجد حسین کے زمانے میں وہ سکیم کا آغاز ہوا اور منجلس نے اس کو شروع کروایا تھا کہ غریبوں کو کھانا ملنا چاہیے پانچ روپے میں گرم گرم کھانا ملتا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سالہ روپے ملت وارٹ پلانٹ ہے وارٹ پلانٹ میں آپ پانچ روپے دالیے گیارہ لیٹر صاف پانی آتا وہ کون شروع کیا ماجد جب میر تھے انہی کے دور میرشپ کے دوران میں ماجد حسین کی یہ کوشش رہی وہ کام شروع ہوا تو ایک ہونار اور خابل ادمی کو منجلس نے اپنا کینڈیٹ بنایا ہے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیجئے ان کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کریے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو کام ابھی نہیں ہوئے نام پلی میں ماجد حسین چند سال ایک سال دیر سال میں ان تمام کاموں کو پورا کر کے آپ کی خدمت کرے گا مہنتی ادمی ہے جذباتی ادمی ہے اور ایک ایسا ادمی ہے جو آپ سے کبھی بھی کبھی بھی آپ کو دھوکا نہیں دے سکتا تو ایک بہترین کا انڈیٹ کو منجلس نے دھلخے سملی نام پلی کی نمائندگی کے لیے آپ کو دیا ہے اس کے برعکس آپ دیکھ لیجئے بی جے پی ہے کانگریس ہے یہ لوگ کیا بکواز بک رہے ہیں بی جے پی کے جو پریسیڈنٹ ہے تیلنگانہ کے اپنی پریس کانفرنس میں آج کہتی ہے کہ ہم بلڈوزروں سے گھر توڑ دیں گے بلڈوزر لگا کے گھر توڑ دیں گے ارے تو بی ایچ کے نہیں مل رہا انہوں بلڈوزر لگا کے گھر کو توڑنے کی بات کر رہے بی جے پی اور کانگریس صرف توڑنا جانتی ہے جوڑنے کا کام یہ لوگ نہیں کر سکتے وحیات خسم کا بیان آج بی جے پی کے اجیقش نے تیلنگانہ کے ان کے صدر نے دیا کہ پورے ایسے بلڈنگ آمن گے ہمیں توڑ دیں گے ان کو آپ اندازہ لگائیے کہ آج آ کر اوٹ اوٹ کا مطالبہ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منجلس کیسا کام کرتی ہے بازار گھاٹ میں آپ نے پڑا ہوگا ایک چھوٹے سے بلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی جو بلڈنگ کا مالک تھا اس نے اپنے بلڈنگ کے باہر وہ کیمیکل رکھا کیمیکل سے آگ لگی آپ جا کر پوچھئے بلکہ ایک ویڈیو ہے ہمارے کیا نام تھا ایوب اور جو ویڈیو بنائے نا ایوب بنائے اور سلمان بہترین ویڈیو بنایا سلمان اس ویڈیو کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آگ لگی اس کے آگ لگنے کے دس منٹ کے اندر منجلس کے جو مخامی لوگ تھے وہاں پہنچ گئے اور پھر فائر سروس کو اطلاع دیئے پندرہ بیس منٹ کے اندر ماجید آیا اور منجلس کے جتنے ذمہ دار تھے وہ پندرہ سے بیس لوگوں کی جان بچائے فائر سروس لوگوں کے ساتھ اور سب سے پہلے جان بچانے کے لیے کس کی جان بچائے ہمارے ہندو بھائی بہن تھے ماسوم بچہ تھا عمران اندر گیا کانگریس کے بی جے پی کے لوگ کوئی نہیں آئے پندرہ بیس منٹ کے اندر ماجید حسین پہنچے اور ماجید یہ ولا کہ بھائی ہم کو جان بچانا ہے یہ مد دیکھو انہیں کیا ہے کس مذہب کا ہے نکالو جان بچاؤ عمران نامی ہمارا جماعت کا ذمہتار عبرار ہے اور ہمارا وہ موٹا ہے وہاں پر سنوبر یہاں ہے دیکھو آپ ادھر آمیں اوپر آم انہوں بھی محلے کے دکھنے میں موٹے ہیں مگر آگ میں اندر جا کے بچائے یہ مندلس کا کام کرنے کا طریقہ ہے مندلس یہ نہیں دیکھتی کہ آگ لگی تو پہلے بھاگ ہو رہے آگ لگی فائر سر جس کو بلائے کوشش کرے کتے پندرہ لوگوں کی جان بچائے تم عمران پہلے کس کی جان بچائے دیر دو سال کا بچہ تھا دیر دو سال کا بچہ تھا ہمارے ہندو بھائی بہن کا عمران جان بچائے اب یہ کانگریس کے لوگاں وہاں پر سب ہونے کے بعد لاشاں نکال کے لوگ کپڑوں میں لاشوں کو لے کر نو لوگوں کی موت ہوئی وہاں اسپتال کو پہنچائے تو اس کے بعد کانگریس کے لوگاں آکے وہاں گھروں کو توڑ دیں گے ہم گھروں کو کیا توڑ تیرے بھائی پورے ڈیمالش کر دیں گے جان بچانا ایک کام ہے گھر کو توڑ دینا نہیں مندلیس ایسا کرے مندلیس کیا کر رہی ہے آگ لگی تو کود کے گئے نا ہمارا ذمہ داری ہے ہم اپنی کو ذمہ داری کو نبھائے وہ کیمیکل رکھنا غلط تھا وہ الگ بات ہے نہیں نہیں مندلیس بس دشمن ہی مندلیس ہے نو لوگ مر گئے انہوں لاشوں پہ سیاست کھیل رہے ہیں یہ کانگریس پارٹی آپ کے لیے برے وقت پہ نہیں آتے آپ خود پوچھو پانچ سال میں کہاں نظر آئی کانگریس بی جے پی آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آیا آپ الیکشن آ گیا تو چلو پورے کے پورے وائٹ شٹ پہن کے اممہ انہ اکہ تاتا ہمارا خیال رکھو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تیس نومبر کے دن اپنا ایک ایک اوٹ کا صحیح استعمال کریے منجلس پارٹی کو مضبوط کریے اور آپ کی یہ جو مسائل ہیں یہ جو آپ کی تکلیف ہے آنگن واری کی رینش لائن کی راشن کارڈ پنشن کمیونٹی حال کی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں الیکشن کے بعد میں خود انشاءاللہ گورنمنٹ اور سی ایم کے پاس جا کر بیٹھ کر ان کاموں کو منظور کرواؤں گا اور میری آپ تمام سے پھر سے اپیل ہے کہ تیس نومبر کے دن صبح صبح آپ لوگ نکل کر اپنے ایک ایک اوٹ کا صحیح استعمال کریے پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے کانگریس پارٹی اور بی جے پی جھوٹ کی فیکٹری ہے ایک سے ایک جھوٹ بولتے ہیں کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں معنی منجلس پہ الزام لگاتے کہ منجلس ان سے ملی بھی ہے اور بی جے پی کا پریزیڈ برہا کہ ہم گھروں کو توڑ دیں گے اور پھر کانگریس پارٹی کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے مگر بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ہم ایسا کر دیں گے ارے بھائی آپ نے کیا کیا بتاؤ بلدیا کے الیکشن ہوا ایک سیٹ نہیں جیت پائے ایک سیٹ نہیں جیت پائے اچھا یہ جو کانگریس کا کینڈیٹ ہے یہ جو کانگریس کا کینڈیٹ ہے اپنے نامینیشن میں افیڈیویٹ میں لکھتا ہے کون سے سکول میں پڑھاؤ نے سکول میں پڑھے تو لکھنا نا لکھنا پڑتا میرے کو میں سکول کہا کیا پرائمری کہا کیا ہائی سکول کہا کیا سکول میں کان پڑھا تک نہیں لکھتا ہوں میں سکول کا پڑھاؤ ارے تو کام پڑھا بول وہ بھی نہیں بولتے اچھا دوسرا ان کے پاس بینک کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے آپ کو معلوم انہوں کینڈیٹ ہے ان کے پاس بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے مگر بینک کا لون ہے بتا رہے اس میں جو اپنا نامینیشن بھر نہیں سکتا وہ غریبوں کو پنشن کیا دلائیں گا جو اپنا بینک کا اکاؤنٹ نہیں بتا سکتا وہ غریبوں کی کیا مدد کریں گا بتاو آپ اس طرح وہ نامینیشن میں ہیں سب چیزیں دیکھ لو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھو آپ جو نامینیشن دیئے کانگریس کے امیدوار کون سے سکول میں پڑے تم وٹھل وارڈی میں تم کار رہتے تھے کون سے سکول نہیں بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے مگر لون ہے لون ہے گھر کے نام پہ ان کے محترمہ کے نام پہ ارے بھئی لون ہے تو بینک کا اکاؤنٹ تو رہنا نہیں تو یہ ان کا جو ہے نا یہ دوہرے چہرے کے مالک ہیں یہ لوگ الیکشن آیا تو بہی بڑی باتیں کرتے مگر آپ جانتے کہ کوئی گلی کوچوں میں کام کرنے والا ہے غریبوں کے ساتھ ٹھرنے والا ہے مظلموں کے ساتھ ٹھرنے والا ہے تو منجلس اتحاد المسلمین ہیں اور پھر کمپلین کرتے ہمارے وہ منجلس ایسا ہے منجلس ایسا ہے ارے بھائی جذبہ ہے کام کرنے کا کام کرتے عرب والنیم انہوں ان کو ساتھ لیتے ہیں انہوں کوئی کس کو ساتھ لیتے ہیں سب محبت سے آکے کام کرنے والے اگر آج آپ منجلس کے لوگوں کو ٹنگ کر رہے تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے آپ کتنا کیا ہے وہ کمپلین کر لو کچھ ہونے والا نہیں ہے مگر منجلس کام کی بنیاد پر عوام کا اوٹ حاصل کرتی آئی ہے تو میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ تیس نومبر کے دن پورے ایک ہو کر اپنے گھر سے روانہ ہوئیے پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اور آپ منجلس جو کام کر رہی آپ دیکھئے ہمارے ہندو بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں آپ جانتے کہ اکٹوبر میں گنیش کا تہوار اور میلاد النبی کا جلوس ایک دن میں آ گیا تھا ایک ہی دن میں آ گیا تھا سب لوگ پریشان تھے منجلس بیچ میں آ کے بولی کہ ہم ذمہ داروں سے بات کیے پولیس سے بولے کہ ہم میلاد کا جلوس دو دن کے بعد نکالتے ہمارے ہندو بھائیوں کا گنیش جلوس ہے وہ پرامن طریقے سے نکلنا چاہیے پورے ہندوستان میں سب ہیدر آباد کی مثال لیے بولے دیکھو ہیدر آباد میں میلاد کے جلوس دو دن کے بعد ہو رہا تو سب اس کو فالو کیے کیونکہ ہم ہم امن چاہتے ہم جگڑا نہیں چاہتے کسی مذہب میں تکھراؤں نہیں چاہتے ہم یہ منجلس کام کرتی آئی ہے مگر یہ بی جے پی اور کانگریس صرف گالی دینا جھوٹ بولنا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی نام پلی سے بھاری اکثریت سے انشاءاللہ تعالی ماجد حسین ملے منتخب ہوگا آپ کی دعائیں آپ کا اوٹ ضرور منجلس کے ساتھ تھا ہے اور رہے گا یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا مجھے اور بھی جلسوں میں جانا ہے میں آپ سے جازت چاہتا ہوں میں سلام کرتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کو کہ آپ یہاں پر آئے اس جلسے میں شرکت کیے آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم